ہے خوابوں کی ڈریمز وہ خواب اگر وہ کس بھی ٹائم کے اندر ہو اگر وہ اپنی کھلی آنکھ پر دیکھے ہو اور اگر آپ نے وہ بچپنی سے دیکھے ہو اور میرے آج کا مقصد ہے چھوٹی عمر سے بڑے خواب دیکھنا اب آپ سب لوگ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم تو بہت بڑے ہیں اور ہم لوگ کیسے چھوٹے خواب بڑے خواب دیکھیں چھوٹی عمر سے تو سب سے پہلے تو یہ مینلی ان کیٹس کے لیے ہے کیونکہ یہ نیو جنریشن ہے اور آپ لوگ بھی ابھی بہت کچھ کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں باقی ہے آپ کے بعد یہ سو مچ کچھ کرنے کے لیے وہ سرے چیزیں اکامپلیش کرنے کے لیے بہت سے لوگ جو ہے ٹائم لگاتے ہیں وہ بہت وہ اپنے پوری کی پوری ایڈوکیشن پوری کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ جب جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا فیلڈ تھا ہی نہیں میرا فیلڈ تو یہ تھا یہ تو میرا انٹرسٹ تھا ہی نہیں میرا انٹرسٹ تو یہ تھا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ہمیں کور کر لیتی ہے جو کہ ہمیں کچھ بڑا کرنے سے روکتی ہے اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے پیشن چوز کرنے کے لیے اپنے سے بڑوں سے پوچھا ہوگا اپنے سے تھوڑے سے ایکسپرٹ سے پوچھا ہوگا میں آج سے آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی لائف کے خود آپ جو ہے ایک کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اپنی لائف کے ہمیں خود جو ہے خود جو ہے فائنڈ آوٹ کرنی ہے خود انہیں سیکھنا ہوتا ہے خود انہیں سمجھنا ہوتا ہے اور انہیں چیزوں میں سے یہ بھی ایک ہے اگر آپ بچے ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے چوز کرتے ہیں یہ ایک اپشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ایکسپرٹ کیونکہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ سیم تھنکنگ نہیں ہوتی کبھی بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے ہمارے بیچ میں بہت ساری چیزیں کومن ہیں پر صرف بہت ساری چیزیں کومن ہوتی ہیں ساری چیزیں کومن نہیں ہوتی کیوں کیونکہ ہر ایک ہیومن کی منٹیلیٹی دوسرے ہیومن سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اسی طرح بہت سے باتوں کے اندر ہمارا اختلاف ہوگا ہمارا جو ہے کلیشز ہوں گے کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے پر ریالیٹی اس دس کہ آپ جو بھی کریں باقی کی لوگوں کو آپ کی باتوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں رکھنی چاہیے اب چلیں مین ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بڑے خواب دیکھنا چھوٹی عمر سے بڑے خواب اب دیکھنا آپ ایک کومن سینس کی بات پوچھیں گے کہ بچے کو کیسے پتا ہوگا بچہ تو یہ بھی بول لے گا کہ مجھے ایک بہت بڑا آرمی آفیسر بننا ہے حالانکہ وہ بہت پور گھرانے سے بن سکتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا زیادہ فول ہے کتنا زیادہ ایک نادان بچہ ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتا ہے پر یہ سچا ہی نہیں ہے بچے کیوں زیادہ کریٹیو اور زیادہ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی لیمٹس کو نہیں جانتے وہ یہ نہیں جانتے کہ میری کیا لیمٹس ہیں اور اسی وجہ سے وہ کچھ بڑا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ کچھ بڑا کرنے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر کہ میں یہ کر پاؤں گا تو وہی چیز بڑوں کے اندر بھی ہوتی ہیں پر بڑوں کا پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیمٹس سے اندر ہے کہ یہ لیمٹس سے باہر ہے تو وہ جو چیز وہ نہیں کر سکتے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مجھے پرابلم ہوگی تو وہ اسے چھوڑی دیتے ہیں حالانکہ جو آپ کا پیشن ہے that should be passion میں ایک ویسی میں آپ کو ایک بات بتاؤں پیشن کی اوپر میں اتنا زیادہ بلیف نہیں رکھتا کہ اگر پیشن ہو دل سے پیشن ہو تو ہم کام کرتے ہیں میں انسان کی اندر کے ہارٹ کی اوپر انسان کی اپنی چاہت کی اوپر بلیف کرتا ہوں پیشن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ خود محنت نہیں کرتے ہو آپ کا پیشن آپ کی کسی بھی کام نہیں آئے گا آپ چونٹی عمر سے پائلٹ بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کر بھی آپ کے راہے چینج نہیں ہوتے اس سے بھی بڑے ہو کر چینج نہیں ہوتے آپ کا پیشن ہے پڑا آپ ایک کام جو ہے اس کے لئے محنت ہی نہیں کر رہے تو آپ تو کبھی نہیں بن پاؤگے پائلٹ اسی طرح انجنیر ڈاکٹر بہت سری چیزیں ہیں بہت سری ڈیفرنٹ ٹارگٹس ہم لوگ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے stay out of the circle of my passion یا what I want to be جب کوئی پوچھتا ہے کہ what do you want to be تو جواب یہ نہیں ہونا چاہیے that I want to be a pilot جواب یہ ہونا چاہیے that I am working hard to become a great pilot I am working hard to be someone great یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نے یہ بول دیا تو ہم لوگ یہ بن کے رہیں گے نہیں اس طرح تو بچے بھی بولتے ہیں کہ میں جو ہے سوپرمین بنوں گا بچے بھی بولتے ہیں کہ میں جو ہے کیا کچھ نہیں بنوں گا وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں creativity بھی ایک دوسرا rule ہے اس کا have creativity don't feel کہ میری یہ limits ہے اس سے باہر میں نہیں جا سکتا your limits are endless you are unlimited اور یہ ہی ایک اچھی بات بچوں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانتے اتنی اچھی طرح سے نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں they can't do anything اگر آپ بچے کو بولو کہ اس چھت سے کچھ جاؤ وہ جو ہے بینا کسی جھجک وہ کچھ جائے گا کیوں کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں جو ہے اس کو میں جو ہے پھر سے واپس جو ہے ٹھیک ہو جاؤں گا یہ ایک thinking ہے جو کہ mentality جو کہ بڑوں اور چھوٹوں میں فرق ہے اب اچھا چھوٹی عمر سے تو خواب سوچ بھی لیے یہ تو کوئی بھی کر لے گا خواب سوچنا خواب کو سمجھنا خواب کو discover کرنا یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے پر اس خواب کو ایک اچھی happy ending تک کیسے پہنچانا ہے اب آپ دیکھیں جو سب سے پہلے چھوٹے خواب جو ہے بہت سے لوگوں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ فیل ہوئے کچھ پاس ہوئے اس کے present examples اگر میں آپ کو دوں تو اگر مارک ذکر بڑھ کے تو وہ چھوٹی عمر سے ہی تھوڑا different تھا جیف بزو آس ہے تو وہ تھوڑا different تھا ایلن سوئی ایلن ایلن مانسک وہ چھوٹی عمر سے ہی تھوڑا سوڑا ایسا different تھا کیوں کیونکہ ان کے thinking's different تھے ان کے خواب بڑے different تھے تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک بڑے خوابوں کی ایک ریج رکھنے کے اندر یہ ایک رینج کے اندر جانا this is a priority for successful people جب وہ اپنی کمنے کو تھوڑا آگے تھوڑا advancement لاتے ہیں کسی فون کے اندر ایسے اگر آپ لوگ دیکھیں تو آئی فون ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر آئی فون 1 ہو اور اگر آئی فون 12 ہو کیا فرق پڑتا ہے نو فرق کیونکہ کبنی تو آئی فون ہی ہے پر فرق یہ ہے کہ پہلے والے پرانے ہو گئے اور نئے والوں کے اندر نئی feature نئی advancement نئی چیزیں آئی ہیں جو کہ زیادہ بہتر بن چکی ہیں تو یہ اس بات کا proof ہے کہ ہمیں time to time اپنی ارادوں کو change کرنا چاہیے ارادہ تو ایک ہی ہوگا big مقصد جو ہے وہ big term long term جو ایک thinking ہے وہ تو ایک ہی ہونی چاہیے پر جو short term ہے وہ change کریں تروقت کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک بچہ ہے اس کا جو ہے مین مقصد یہ ہی ہے کہ مجھے پانی پینا ہے وہ بس بیٹھ کر پانی پیٹا رہے نہیں ایک بچہ ہے اس کا مقصد ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں وہ بہت چھوٹا ہے وہ جو ہے راستے میں دو تین بار گر بھی جاتا ہے دو تین بار جو ہے وہ غلطی سے بہت بری طرح سے گر جاتا ہے پر پھر پھر وہ اٹھ کے کئی اور جاتا ہے پھر وہ کئی اور جاتا ہے یہ ایک انسان کی ایک اندر سے ایک نیچر ہے کہ وہ time to time اپنے short term goals change کرتا ہے تو get advancement اپنے آپ کو modern کرتے جاؤں دنیا موڈرہ موڈرن ہوتی ہے تو we should also get modern because it is very important part of the world کیونکہ ہر ایک human ایک پارٹ ہے اس ورلڈ کا ورلڈ کس سے بنتی ہے ایک human سے تو اگر individual جو ہے بہت زیادہ typical thinking رکھے گا typical سے میرا یہ مطلب نہیں کہ village side thinking i mean to see تھوڑا سب modern ish طریقے سے تھوڑا سب modern type سے ہم لوگ آگے بڑھتے جائیں اچھا اب target رکھنے کا اسے accomplish کرنے کا ایک اور طریقہ یہ میں بہت سی جگہ پر بول چکا ہوں پہلے میں صرف تین چیزیں بولتا تھا اب مجھے لگتا ہے کہ وہ چار ہونی چاہیے سب سے پہلے target پھر struggle اور strength strength automatically میرتے struggle یہ میرے اپنے teacher بھی کہتے ہیں میرے اپنے جو استاد ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے target بڑا رکھو struggle کرو کیا آپ نے دیکھا کہ آپ نے محنت نہ کی اور آپ ڈارک بھاگنے لگے ہو آپ نے کبھی دیکھا آپ کوشش کرو گے تو بھاگو گے جب تک آپ کا دماغ ہی نہیں بنا جب تک آپ نے وہ دماغ میں وہ بات نہیں لائی کہ مجھے بھاگنا ہے تو آپ کا دماغ آپ کو بھاگنے نہیں دے گا آپ جب چپ چپ بیٹھتے ہی رہو گے جب دماغ میں بات آتی ہے کہ چلو جلدی سے بھاگو یہاں سے تو تب انسان بھاگنے لگتا ہے جیسی طرح struggle کرتی ہو تو پھر بھاگنے کی طاقت کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور ان سارے چیزوں کے بیچ میں struggle کے بعد پھر focus بھی آتا ہے focus the most important part میں کہنا چاہوں گا کہ focus on your focus ایک ایسا ورڈا کبھی کبھی nonsense لگتا ہے مجھے خود بھی focus on your focus but this is reality we should focus also on our focus this is a brighter thing this is a bigger thing تو ہمیں focus کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی جب تک ہم لوگ اپنا پورا time وقت نہیں کرتے تو ہم لوگ اس کام کو نہیں کر سکتے میں آپ کو بڑی mentality بتاو میں خود اس چیز سے بہت زیادہ خفا ہوا تھا disappointment ہوا تھا جو کہ میں نے اپنے آپ میں بھی دیکھا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو کام ہمیں آسان لگتا اس پہ شروعات کر لیتے ہیں پر جب وہ ہم سے آخر تک نہیں پہنچتا تو ہم لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ اسے بیچ میں چھوڑ کر یہ آگے چلے جاتے ہیں بیچ میں چھوڑ کر ہم لوگ کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں پر اگر امریکنز کی بات کریں اگر ہم لوگ اپنے آپ کو امریکنز بریٹیش چائنیز جن سے بھی اپنے آپ کو جو ہے کسی بھی انسان سے ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے کمپیر کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں ایک پرائیورٹی یہ ہے کہ آپ ان کی چیزوں کو دیکھیں ہماری چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ کام کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ اپنی پوری زندگی ایک کام کو وقف کرنے کے لیے جو ہے وقف کر دیتے ہیں وہ ایک کام کو جو اپنی پوری زندگی دے دیتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ سٹرگل کرتے ہیں وہ ان کے پاس وہ سٹرنٹھ بھی ہوتی ہے کہ وہ کام کر پائیں پر ہمارے ہم لوگ بہت زیادہ ویک ہے ان ساری چیزوں کے اندر اور یہی بہت بڑی پرابلم ہے جو کہ ہم لوگوں کی ہے تو آج سے میں یقین کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے اندر یہ ایک بات آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں آپ سب لوگوں کے مائنڈز کے اندر آئی ہوگی کیونکہ کھاڑ یہ نہیں کہ ہم لوگ پیشن کے نام پہ محنت کرنا بند کر دے اور ہم لوگ اس کو بھی پیشن کہیں اور اوپر سے محنت نہ کریں کل کو فیلئر بن جائیں تو کل کو جو ہے ہم لوگ کہیں گے کہ اوہ مائی گاڈ میں تو فیل ہو گیا اور پھر جب پوری دنیا ہمیں ڈسکرمنیٹ کرتی ہے جب پوری دنیا ہمیں جو ہے کہتی ہے کہ تو ہم لوگ وہاں پر رونا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ وہاں پر ہم لوگ جلدی سے تھک جاتے ہیں ہم لوگ جلدی سے ہر مان لیتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کل سے آپ ایک پاورفل سٹارٹ لوگیں جو کہ آپ کو ایک بہتر نیو لائف سٹائل کی طرف لے کر جائے گا ایک بہتر نیو سٹارٹ کی طرف لے جائے گا تو آج میری سپیچ کا یہی مقصد تھا کہ we should work hard we should not sit and wait کہ کوئی ہمائی لئے مدد کیلئے آئے گا یہ دنیا ہر ایک انسان کے لئے اپنی ہے وہ جدنا بھی اس دنیا سے اٹھا سکتا ہے جدنا اس دنیا کو دے سکتا ہے دے دے اور یہی اس دنیا کا مین رول بھی ہے تو this is all thank you